اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کاجب کا حلوہ بلکل ہلوائی سٹائل اور یہ ریسپی بہت ٹیسٹ فول اور بہت ہی مسیدھار پڑھنے والی اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا پلیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی تھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بہل ایک ان کو کلک کر دیجئے سو لیٹس ٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دو لوگ گھاچیں لیے ہیں انہیں اچھے سے صاف کر کے اور ہم نے دو ہو لیا ہیں اب ہم ان گھاچوں کو قدوکش کریں گے یہ دیکھیں جی ایک سائٹ باریک ہے اور ایک سائٹ موٹی ہے آپ کو اچھ سے دکھائی دی رہا ہوں ہم نے اس موٹی سائٹ سے اس کو قدوکش کرنا ہے یعنی اگر ہم باریک سے کریں گے تو وہ بلکل فائن ہو جائیں گے پیسٹ ہم نے نہیں بینانا گھاچوں کا اس لیے ہم اس کو قدوکش کریں گے موٹی والی سائٹ سے اور آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ کس شہر سے کہاں سے اور کس ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ساری گھاچیں قدوکش ہو چکی ہیں ہم حلوے کو منا رہے ہیں کڑاہی میں اس لیے ہم کڑاہی کے چلے پر چڑھا چکے ہیں اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ساری گھاچیں جو ہم قدوکش کر چکے ہیں اور اس میں ہم کوئی فوڈ کلر ایڈ نہیں کریں گے کلر بلکل نیچرل ہی ہوگا اور نہیں ہم اس کے اندر کوئی کیمیکل ایڈ کریں گے اور ہم تمام گھاچیں ایڈ کر چکے ہیں اب ہم اس کو اوپر کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم ہلکی آنچ پر دم والی فلیم پر پکنے دیں گے یہاں تک کہ کچھ رہے ہیں تھوڑی سے سوپٹ ہو جائے پانچ منٹ کے بعد ہم نے کور کر دوبارہ ہٹا دیا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون لیٹر پیور ملک اور دودھ کے اوپر جو بلائی وگر آتی ہے وہ ہم نے بالکل نہیں ہے اتاری وہ بھی اندر ہی ایڈ کر دی ہے اور وہ اتاریں گے بھی نہیں اس کے ساتھ اچھا ٹیسٹ آئے گا اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پکنے دے گے ہم میڈیم فلیم پر اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کور کو ہٹا دیا یہ دیکھیں جی اس کا دوبارہ خوش کو ہو چکے ہیں اگر میں آپ کو دکھاس رکھوں تو یہ دیکھیں جی اس کی آگ کی وجہ سے باب بن رہی ہے صحیح دکھائی تو نہیں دیرہ لیکن پھر بھی یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا دودھ ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چھے کھانے کے چمچ دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو اس میں پریشانی والے کوئی بات نہیں ہے آپ نارمل جو ڈالٹا گھی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور مزید میں نے اس میں صرف آدھا کپ شوگر یعنی چینی ڈالی ہے اگر آپ زیادہ مٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مزید چینی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے بنائی کریں گے دودھ اس کا بلکل خوشت ہو جانا چاہیے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اگر اس کا دودھ خوشت نہیں ہوگا اچھے سے بنائی کرنے ہی کریں گے تو یہ بلکل ٹیسٹ فل ہلوہ نہیں بنے گئی ہے جی بادام اب ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے بادام بادام کو ہم نے بریک بریک چھلکے کار کے کٹنگ کر لیا تاکہ ہلوے میں اچھا ٹیسٹ آئے اچھے سے مکس کریں گے ہلوہ اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور یہ بہت ہی مزے کا بنا اس کی خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے بادام بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایڈ کر لی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو باداموں کے بغیر بھی آپ ہلوہ مزیدار بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیس چلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہم جلدی سے کھوئے کو ملٹ کر لیتے ہیں پین کو چولے پر چڑھانے کے بعد ہم نے اس کے اندر کھوئے آئٹ کر دیا اور کھوئے کو آپ بلکل دم والی فلیم پر اس کو ملٹ کریں گے اگر آپ دیس آنچ پر اس کو ملٹ کرنے کی کوشش کریں گے جلدی جلدی میں تو وہ کھوئے جل جائے گا کھوئے ملٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہلوے کے اوپر اچھے سے پھلا دیں گے سارے کھوئے کو آپ اس ریسپی کو ایک پر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ نے کیسٹ کو دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدہ بننے والی ریسپی اور آپ رمضان میں بھی اس کو بنا کر سہری میں اور افتاری میں سے کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم تمام جو اکھویا وہ اوپر پھلا چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر پٹے ہوئے بادام لگائیں گے ہلوائی سٹائل گردر کا ہلوائی ہرپر بلکل آسانی سے تیار ہو گیا آپ بھی اس ریسپی کو گھر پر بنا سکتے ہیں پلیس جلدی سے اب بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس فیڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل ایکن کو کلک کر دیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ